پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدعو من ادبر وطولہ سورہ معارج آیت نمبر سیونٹین اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور مو موڑتا ہے یعنی اللہ تعالی یہاں پر جہنم کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ جہنم آواز لگائے گی جہنم پکارے گی ہر اس شخص کو جو کافر سرکش اللہ کے دین سے روگردانی کرنے والا اللہ کے دین سے مو موڑنے والا ہے ایسے شخص کو جہنم پکارے گی اس کو اپنی طرف بلائے گی اس کو اپنے لپیٹے میں لے گی جس نے جو ہے اللہ رب العالمین کی باتوں کو پسے پشت دال دیا اسے جہنم خود اپنے طرف بلائے گی آگے مزید اس کی تفصیل اللہ تعالی نے بیان کی کہ کیسے وہ بلائے گی ہاں اللہ تعالی نے فرمایا تدعو من ادبرا و تولہ کہ ہر جو ہے مو موڑنے والے کو جہنم اپنی طرف پکار رہی ہوگی بلائے گی اب بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ وہ فرشتے پکاریں گے اللہ تعالی نے جہنم کی طرف نزبت کی ہے البتہ بعد اہل عرم نے یہ بات کہی ہے اہل تفسیر نے کہ جہنم ہی کو اللہ رب العالمین مو دے گا اور جہنم خود پکارے گی جوش مارے گی جیسے کہ بعد آیات میں آیا ہے نا کہ جہنم جو ہے سخت جوش مار رہی ہوگی لہذا یہ کافروں کو درانے کے لیے ہوگا یہ کافروں کو جو ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنے کے لیے ہوگا اور یقینا جہنم پکارے گی اور وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے جس سے ان کے دل دہل جائیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں شعبان کے روزوں کے تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی لگاتار دو مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمْضَانِ کہتی ہیں کہ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے یعنی شعبان میں اتنی قصرت سے روزے رکھتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایسا لگتا کہ شعبان اور رمضان مکمل دو مہینوں کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں یعنی آپ دیکھیں حدیث کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وضاحت سے سمجھے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کتنا روزہ رکھتے تھے کہ اکثر حصہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا یہ روزوں میں گزار دیتے تھے حتیٰ کہ امی سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اور رمضان کا جب روزہ رکھتے تو ایسا لگتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دو مہینے کے روزے رکھ لئے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج میں ایک اہم فضیلت آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کیا پتا ہے آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے کن لوگوں کو ملتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جو صرف اور صرف حصول علم کی غرص سے مسجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں حدیث دیکھئے حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت مسجد جاتا ہے اس کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی اور خیر کی تعلیم حاصل کرے یا کسی کو اس کی تعلیم دے یا تو خیر اور بھلائی کی تعلیم حاصل کرے خود یا کسی کو اس کی تعلیم دے اگر کوئی صرف اور صرف خالی سطن اس ارادے تھے اس عاظم سے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے اس حاجی کے برابر عجر ہے جس کا حج مکمل اور مقبول ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے لہذا جو شخص بھی صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے اس نیہ سے کہ آج کچھ قرآن پڑھنا سیکھ لوں گا کچھ قرآن پڑھنا کچھ لوگوں کو سکھا دوں گا اگر اس نیہ سے جاتا ہے یا کوئی بھی دین کا علم حاصل کروں گا یا کسی کو دین کا علم سکھا دوں گا اس نیہ سے اگر وہ مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک مکمل حج کا اللہ رب العالمین عجر دیتے ہیں اور وہ بھی کیسا حج؟ ایسا حج جو مقبول ہے تو عزیز بھائیوں سوچو میری ماں و بینوں کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کم از کم نہ روز صبح فجر کی نماز کے لئے جب ہم جائے تو بیٹھ کر کے امام صاحب کے پاس وقت نکال کر کے ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن بجیر کی تلاوت کرنا سیکھے قرآن کو پڑھنا سیکھے تجوید ان کے پاس بیٹھ کر کے سیکھے اگر میں اور آپ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس نیہ سے مسجد جاتے ہیں اس ارادے سے مسجد جاتے ہیں اور نماز عدا کرنے کے بعد بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں ان کے پاس سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی یہ عجر مجھے اور آپ کو ضرور بھی ضرور عطا کریں گے تو عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے دکھر سی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں